السلام علیکم دوستوں میرا نام محمد عمر ہے آج ہم بھائی فیصل کا سیٹ اپ فیصل آباد کے قریبے گڑے پر وزیڈ کرنے آئے ہیں ان کی دکان کا نام اللہ توکل آئل کولو اینڈ آٹا چکی ہے انہوں نے پنسار کی بھی ورائیٹی سی دکان کے سیٹ اپ کے اندر ہی رکھی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو پتھر کے ڈلے نمک کے ڈلے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے پھٹے پر پڑے ہوئے یہ زیادہ تر مالڈنگر والے لے کے جاتے ہیں جہاں جو فیکٹریز بنی ہوئی ہیں آئس کی آئس فیکٹری وہ لے کے جاتے ہیں وہ اسے پانی میں ملا دیتے ہیں باقی ان کے پاس پنسار کا کچھ سمان پڑا ہوا ہے میرچیں گرینڈ کر کے انہوں نے اپنی رکھی ہوئی ہیں تو اندر ان کے پاس پہلی دکان میں سپیلر پڑا ہوا ہے دوسری دکان جو ہے اس کے اندر پہلے ان کے پاس دلیے کی مشین لگی ہے پھر آٹا چکی لگی ہے پھر لال مرچ گرینڈ کرنے والی مشین لگی ہے اس کے بعد گرم مسائلے یا پھر دوسری مسائلہ جات کو گرینڈ کرنے والی مشین لگی ہوئی ہے ہم سٹارٹ کرتے ہیں چھاننے سے یہ ان کے پاس چھانا لگا ہوا ہے تھری ہاؤس پاور کی موٹر پر یہ چھانا لگا ہوا ہے یہ فرانٹ والا جو فریم ہے وہ انہوں نے خود تیار کیا ہے اس ٹائم یہ چھانا ورک کر رہا ہے ہم دانوں کی کنڈیشن دکھاتے ہیں کہ کتنے صاف دانیں نکال رہے ہیں یہ مشین ان کی دکان سے باہر ہی پڑھ رہتی ہے اس لئے انہوں نے اسے چین ڈالی ہوئی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں دانیں بلکل صاف ہیں کسی قسم کا کچرہ نہیں ہے ان دانوں میں بلکل صاف ہو کے نکال رہے ہیں اچھے طریقے سے یہ گجرا والے کی صفائی والی مشین بنی ہوئی ہے اب ہم چلتے ہیں باقی سائٹ اپ کی طرف باقی سائٹ اپ میں ان کے پاس سب سے پہلے سکیل لگا ہوا ہے یہ پہلے سکیل چلتے تھے اب لوگ زیادہ تر کمپیوٹر ہے سکیل یوز کرتے ہیں اس لئے مجھے سکیل کے بارے میں کوئی زیادہ انفرمیشن نہیں ہے ہم آگے بڑھتے ہیں سائٹ اپ میں ان کے پاس دلیے والی مشین لگی ہوئی ہے یہ سامنے جو لگی ہے دلیے والی اور آٹے والی دونوں مشینوں پر ایک ہی موٹر ہے بیس ہاؤس پاور کی اور ایک گھنٹے کے اندر سات من کی ایوریج لے رہے ہیں یہ یہ ان کے پاس لگی ہوئی ہے آٹا چکی اس ٹائم آنکل جی ان کا نام بلاتے ہیں تو آٹا نکال رہے ہیں یہ دانے ڈالے میں دوسرا بورا انہوں نے لگا دیا ہے تو اب ہم موٹر کی طرف چلتے ہیں یہ بیس ہاؤس پاور کی موٹر ہے جو اس ٹائم ورک کر رہی ہے چکی کے اوپر اور سی کا بیلٹ اور سی کی پولی اسے چڑھائی ہوئی ہے جپانی موٹر ابھی تک کھلی نہیں ہے پینل باکس ماشاءاللہ بہت اچھا لگ رہا ہے اس کو کھول کے دیکھ لیتے ہیں 17 امپیر پہ جو ان کی موٹر کام کر رہی ہے ماشاءاللہ جیسے باقی بھائیوں کے لگا ہوتا ہے ویسے ان کے پاس پینل باکس لگا ہوا ہے وہی تین لائٹس امپیر میٹر اور بریکر وغیرہ یہ آگے ان کے پاس مرچوں والی مشین ہے اس میں مرچیں اور حلدی گرینڈ کرتے ہیں ان دونوں مشینوں کو بھی ایکی موٹر لگی ہوئی ہے ٹو ہاؤس پاور کی موٹر لگی ہوئی ہے یہ دیکھیں اس کو کھول کے دیکھتے ہیں یہ اس کے اندر تھوڑی کاری پہلے لسی پی سکیٹ ہیں حوام لسی پینیاں بنانے کے لیے لسی تھوڑی موٹی پساند کرتی ہے اس کے لیے وہ اس میں گرینڈ کر دیتے ہیں یہ اس میں گرینڈنگ کر دیتے ہیں یہ انہوں نے اوپر رکھی ہوئی ہے تاکہ دانیں جو ہیں وہ چلتی ہوئی مشین سے باہر نہ ہیں اکثر مشینیں جو ہیں وہ دانیں باہر پھینکتی ہیں اب ہم کولو کے بارے میں بات کرتے ہیں سپیلر انہوں نے لگایا ہوئی ہے کولو کی جگہ یہ اسٹیمبر لسی کے ہی جو ہے وہ تیل نکال رہا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ انہوں نے پائپ سسٹم کیا ہوئی ہے نیچے تیل نکلنے کے لیے اکثر لوگوں کا جو اوپر ڈش لگی ہوئی ہے اس کے اندر تیل آتا ہے اور اس سے کترہ کترہ کر کے نیچے گرتا ہے یہ چھے نٹا سپیلر ہے اور پندرہ ہاس پاور کی موٹری سے لگی ہوئی چلانے کے لیے یہ پندرہ ہاس پاور سے کم کی موٹر پر نہیں چل سکتا زیادہ کی موٹر پر چل سکتا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کھال نیچے گر رہی ہے یہ الحمدللہ بہت بہترین ان کے پاس چل رہا ہے کافی عرصے سے چل رہا ہے اس پیلر یہ اس کی موٹر لگی ہوئی ہے یہ دبل بیلٹ پر چلا رہے ہیں چھوٹی پولی اس لیے موٹر پر لگائی ہوئی ہے اور بڑی اس پیلر پر لگائی ہوئی ہے کیونکہ اس پیلر ہوتا ہے اسے کم چکر چاہیے ہوتے ہیں اس پیلر جو ہے وہ زیادہ تر چھے نٹا جو ہے وہ ہی بہتر رہتا ہے چھے نٹا ہو گیا آٹھ نٹا زیادہ بڑے کام کے لیے ہوتا ہے چھے نٹا چھوٹے موٹے کاموں کے لیے ہوتا ہے یعنی چھوٹی پلیسز کے لیے جگہ کے لیے اس کے بعد ہم ان کا پینل باکس بھی دیکھ لیتے ہیں نارمل پینل باکس کی طرح ہی ہے چھوٹا سا لگا ہوا ہے کیونکہ یہ کلر سپیلر کو چلا رہا ہے یہ بریکر لگائی ہوئی ہے انشاءاللہ ہم مزید بہتر ویڈیوز کے ساتھ ملیں گے اللہ نگے بان السلام علیکم